مرابا کٹس مال اینڈ لیڈیز ویر بچوں اور بچیوں کے لیے کپڑوں کا خزانہ اسلام پورا گلی نمبر چھے فردوس ٹاور محمد علی روڈ مالگاؤں مانا و سمچار مانوتا کے حق میں شادی تھی ایسا ان کے گھر والوں کا بولنا تھا رات میں ڈھائی بجے کے قریب میں اس کے چہرے کے اوپر کیچن کے اوپر ایک کھڑکی تھی کھڑکی کے اوپر سے کسی نے ایسیڈ وغیرہ فیٹ کے ان لوگوں کو بری طریقے سے زخمی کر دیا جس میں سب سے زیادہ اگر یہ حدثے میں اگر زخمی ہوئی ہے تو ان کی بچی اس کا پورا چہرہ خراب ہو چکا ہے دونوں آپ سے اس کو دھنڈا دکھائی دے رہا ہے اور اس کے والد صاحب اس کے بعد زخمی ہوئے ہیں یہ حدثہ مالے گاؤ شہر میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید پہلی مرتبہ پیش آیا ہے آج تک ہم لوگوں کو ایسا حدثہ دکھنے میں نہیں ملا ایک سوشل ورکر ہونے کی ایچی ایس سے مجھے جیشان نے اور ہمارے ساجید بھائی نے کال کیا کہ یہاں سے رات میں ان لوگوں نے ڈھائی بجے جاوید ممبر ساجید ممبر اس وقت اس وائد کے جو کارپوریٹر ہیں ان لوگوں نے لا کر یہاں پر ایڈمیٹ کروایا تھا جیشان نے مجھے راتی میں کال کر دیا تھا کہ بھائی ہم لوگوں کو ایسا ایسا ماملہ کرنا ہے تو یہی پہ ہم نے ایڈمیٹ کروایا لیکن یہاں کے ڈاکٹروں نے ان کو ریفر لکھ کر دے دیا ہے کہ ان کو دھولیا لے کر جانا پڑے گا ان کی آگ بہت پوری طریقے سے بچھی کی ڈائمیج ہو چکی ہے اور اس کے والد صاحب کا بھی مطلب زیادہ ماملہ ہے تو یہ دونوں کو دھولیا لے جا کر کوئی ہائی سینٹر میں بتانا پڑے گا تو ابھی ہم لوگوں کی بادشی چل رہی ہے ڈاکٹروں سے ان کے گھر والوں کی ابھی پولیس ڈیپارمنٹ کے یہاں پر ڈیوائیس پی صاحب وغیرہ اور پی آئے صاحب کلا سیکشن کے پی آئے صاحب بھی یہاں پر آ کر گئے ان لوگوں نے دیکھا اور ان کے گھر والوں کو اشواسن دیا کہ ہم جلد سے جلد آروپی پکڑنے کی کوشش کریں گے ہم لوگوں کا بھی سوشل ورکروں کا مالے گاو والوں کا سہریان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہ حدثہ تو مالے گاو شہر میں پہلی مرتبہ پیش آیا ہے مالے گاو میں ایسے دوبارہ کوئی حدثہ پیش نہ آئے اس کے لئے ہم لوگ اپیل کرتے ہیں پولیس ڈیپارمنٹ سے کہ وہ جلد سے جلد آروپی کو پکڑے اور پکڑنے کے بعد اس کو سکت سے سکت سزا دینے کا کام کریں